خدا من یسو مسیح کے بابر قدب الفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلام دیم میں پاڈوی اشرف ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم یسو مسیح کے گرفتاری اور اس کے عزمائے جانے کے مطلق بات چیت کریں گے اگر آپ کے پاس بائیبل مقدس ہے تو میرے ساتھ مرکس رسول کی انجیل اس کا چوتھ ماں باپ نکال کر رکھئے تاکہ جب میں پڑھتا ہوں تو آپ بائیبل میں اس کو فالو کر سکیں تو آئیے اپنے سنوں کو جکھائیں اور دعا مانگیں اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں بہربر کے خالق اور بالک ہماری زندگیوں کے بانی تیرا شکر تیری حمد تیری ستائش کرتے ہیں کہ تمہیں ایک بار پھر یہ موقع فرحام کیا کہ ہم خدا ہوں تیرے کلام کو سیکھ سکتے ہیں اور یوں ہی خدا ہوں کہ ہم تیرے کلام کو کھولنے لگے ہیں تو تیرا رون قدس چاہتے ہیں جو ہماری رہنمائی کریں اور خدا ہوں مجھے لفظوں کی تردیم دے سننے والوں کو خدا ہوں ایسی تربیت ان کی کرے کہ وہ خدا ہوں نے اس کلام کو بھی تردیم سے سیکھ سکے تو خدا ہوں نے اس سے ہر ایک کیلئے میں کہنا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا ہوں یسو مسیح کے مسئلہ سے جب ہم خدا ہوں کے کلام کو دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہیں جب ہم آج یسو مسیح کی گرفتاری کے مطلق سیکھیں گے تو ایسی باتیں ہیں کہ جو شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں کیونکہ میں جب یہ مرکز کی انجیل کا مطالعہ کر رہا ہوں تو میں نے اس سے بہت سے نئی باتوں کو سیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس میں سے بہت سے باتوں کو سیکھیں گے یہ یسو مسیح کی زندگی کے آخری لمحات ہیں کہ یسو مسیح کی زندگی کے آخری لمحات میں کیا ہو ہم دیکھتے ہیں کہ یودہ نے اس کو دھوکھا دیا کس طرح اس نے یسو مسیح کو لالچی بن کر فروخت کر دیا اس کے بعد کیا ہوا یسو مسیح اعلان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بعد یسو مسیح نے بتایا کہ اس کے بعد تین چار پیشنگوئیاں کی پھر انہیں اپنی موت کے وقت اپنی تکلیخ کا ذکر اور شگیلتوں کے کس طرح وہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اس کے بارے انہیں بتایا پھر انہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے ایک مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخر میں وہ پترس کے انکار اور توبہ کے مطلب بات چیت کرتا ہے یہودہ کا عمل کیا تھا یہودہ کا عمل کیا تھا اور پھر دوستوں اور دشمنوں کا عمل یہودہ کا عمل کیا تھا پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہودہ کا عمل کیا تھا مرکس یسو مصی کی دوخہ دہی کی ایک بار یہودہ کا دوخہ دہی کی ایک بار پھر مسال کو ایک نئے طریقے سے پیش کرتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہنوں اور فقیوں نے فیصلہ کیا کہ یسو کو ماننے کے لیے وہ کوئی دبوچ کریں گے کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کے لیے وہ بہت بڑا سردرد بن چکا تھا ان کے مد مقابل تھا وہ لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا اور پھر انہوں نے مرکس پھر انہوں نے یہودہ کو تلاش کیا یودہ بلکہ ان کے پاس خود گیا یودہ کو گردار کے طور پر پیش کرتا ہے مرکس سور وہ محرک پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کاروائی کو انجام دینے کے لیے تیار ہوا کیوں وہ تیار ہوا؟ وہ لالچی تھا اتر کہ گرائے جانے کی کہانی جو ہم جہنہ باروان باپ اور اس کی پہلی تین آیات میں پڑھتے ہیں اگر آپ کے پاس بائیو المقدس ہے تو میں ساتھ نکالیئے جہنہ باروان باپ اور اس کی پہلی تین آیات جہاں پر لکھا ہے پھر یسو فسا سے چھے روز پہلے بیعت انمیہ میں آیا جہاں لازر تھا جس سے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واستے شام کا کھانا تیار کیا اور مارتھا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت اتر لے کا یسو کے پاؤں پڑھ ڈالا اور اپنے بانوں سے اس کے پاؤں اونچنے اونچے اور گھر اتر کی خشبوں سے مہب گیا مگر اس کے شیردوں میں سے ایک شخص یہودہ اسکریو تھی جو سے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ جوڑ تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی دھیلی جاتی تھی اس میں جو کچھ پڑھتا وہ نقال لیتا تھا یہاں پر آپ کیا آپ دیکھتے ہیں یودہ اور مریم کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مریم اور یہودہ کا ذکر جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے یودہ اس کا نام لے کر بتایا گیا ہے مریم جس نے یسو مسیح کے دفن کی تیاری کی وہ عطر ڈالا اس کا نام نہیں بیان کیا گیا یودہ اس کے یوتی یسو مسیح کو دھوکھا دیتا ہے مریم یسو مسیح کو تفا دیتا ہے پھر یودہ جو پیسے لیے جو پکڑوانے کے لیے جو کوشش کر رہا تھا اس کی قیمت یہاں پر بیان نہیں کی اور یہاں پر تحفے کی قیمت کا بیان کیا گیا ہے یودہ کو برائی کے طور پر یاد کیا جائے گا لیکن کہ وہ ایک برا شخص تھا لیکن جہاں کی منادی ہوگی جو کام اس نے کیا گیا اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یعنی مریم نے جو کام کیا آئیے مرکز چودویں باپ کی طرف ہم ہم چلتے ہیں اور پہلے ہم دیکھیں گے کہ چودویں باپ اور اس کی پہلی دو آیا تھے مرکز رسول کی انجیل اس کا چودویں باپ اور اس کی پہلی دو آیا تھے وہ دن کے بعد دو دن کے بعد فسا اور عید فتیر ہونے والی تھی سدارکین اور فقیہ موقع ڈونڈ رہے تھے کہ اسے کیوں کا فریب سے پکڑ کر قتل کریں کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں دو دن کے بعد عید فسا وہ کٹھے ہوئے یسو کو پکڑنے کے طریقے تلاش کرنے لگے اور جب آپ یہاں پر پڑھتے ہیں تو یسو مسیح کو پکڑنے کیلئے عید فسا کا وہ انتہام نہیں کرنا چاہتے تھے عید فسا چودہ نسان عبیب کو منقد کی جاتی تھی پندرہ کو عید فتیر تھی یعنی بے خبیری روکی کی عید پندرہ نسان تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یسو مسیح کو اس عید پر تو نہیں لیکن وہ کیا چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پکڑے اور اسے قتل کرے پھر ہم دیتے ہیں کہ یہ عورت قتل ڈھانتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں مرکس کی انجیل میں ہی یہودہ نے اسے دکھا دیا شیطان نے یہودہ کو دوکھا یہودہ کو دوکھا دیا تھا شیطان نے اس کو کس طرح دوکھا دیا تھا اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہی مسیح کا سچا شگیرد ہے تمام شگیردوں میں سے وہ سب سے بہترین ہے لیکن اس کا دل ہمیشہ جسمانی ہوا وہ یسو مسیح کو تبدیل کرنا چاہتا ہے جدکہ دوسرے شگیرد جو کم پڑھے لکھے تھے یودہ اس کا یودہی سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا وہ یسو مسیح کو تبدیل کر کے بادشاہی قائم کرنا چاہتا ہے دیکھیں دوسرے شگیرد انپاڑ اور یہ پڑھا لکھا جو پڑھا لکھا ہے وہ یسو مسیح کو تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن جو انپاڑھ ہیں وہ یسو مسیح کے پیچھے آیا کہ تبدیل ہو جائے آپ کس گر سے یسو مسیح کے پیچھے آتے ہیں کیا آپ اس کے وقامات کو اس طرح لیتے ہیں کہ آپ یسو مسیح کی تعلیمات کو تبدیل کرتے ہیں اور اپنی سہولت کے لیے بلکل یہودہ جس نے یسو مسیح کے عظیم کام دیکھے وہ اس کی حدمت کے دوران اس کے ساتھ رہا اس کے زیرے سایا اس نے بہت سے ثبوتوں کے ذریعے جان لیا کہ وہ مسیح ہے اور وہ اس کے آگے جھکٹ بھی گیا لیکن وہ فریبی اور لانچی تھا وہ پیسے سے محبت کرتا تھا آپ میں سے کتنے ہیں جو بالکل یسو مسیح کے مطلق جانتے ہیں اس کی حدمت کو جانتے ہیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے لیکن دنیاوی چیزوں کا لالچ آپ کو خداوند کی باشاہت میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ کا باعث ہے پیسے سے محبت کرتا اس نے غصے سے جو یسو مسیح پر عطا ڈالا گیا اس کو بھی شقائط کی کیوں شقائط کی اس لیے نہیں کہ اس کو غریبوں سے محبت تھی بلکہ وہ اس پیسے کو اپنی لیے اجتماع کرتا صحافت کا عمل یہ پیچھے اس کا لالچ چھپا ہوا تھا شیطان نے یہودہ کے دل میں عزمائش کے استقبال کے لیے ایک راستہ لیا کر لیا یعنی کہ وہ کس طرح عزمائش کو استعمال کرتا ہے اب یسو مسی کا دے عمل کیا تھا یسو مسی نے کیا کیا یہ جمعہ رات کا دن تھا اس دن عید جو ہے وہ جمعہ رات کو گروب افتاب سے شروع ہوتی تھی اور جمعہ کو گروب افتاب کے وقت اس مہینے میں ختم ہوئی تھی جب یہودی دن کے وقت کروان کی یہ فسہ کے برے کو کھا دے دیں جمعہ رات کی رات تیر تا یسو مسی بالا خانہ میں اپنے شاگردوں سے ملے اس وقت یسو مسی نے ایک نیا اہد قائم کیا خدا کے برے کا جسم اور کون جو روٹی اور مہ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے مرکش جسول کی عجیل اس کا چوروہ باب اور اس کی بائی سے پچیس آئی میا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ پھر اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دیکھ کر تھوڑی اور ان کو دی اور کہا لو یہ میرا بدن ہے پھر اس نے پیالا لے کر شکر کیا اور ان کو دیا اور ان سب انہیں ان میں سے پیا اور اس نے ان سے کہا یہ ملا وہ اہد کا خون ہے جو بطاروں کے لیے بہایا جاتا ہے میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ امور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ خدا کی بادشاہ میں نیا اہد پھر جیت گا کر باہر ستون کے بہار پر جیت گئے اپنے شائربانیوں میں بہت سی شائربانیوں میں حصہ لیا ہے یسو مسیر یہاں نیا اہد کا ہے یسو مسیر نے اپنے شاگلدوں سے کہا کہ میرے لئے یہ فسادی یار تھا لیکن فسا کا فسا ہمیں کیا ہوتا ہے بھراہ روٹی اور دوسری چیزیں ان نے فسادی یار کی تھی لیکن یسو مسیر اس فساد کے دوران جب وہ کھا رہے تھے تو یسو مسیر نے کیا کیا یسو مسیر اٹھا روٹی توڑی اور کہا یہ میرا بدل ہے پھر اس نے کیا کیا پیالہ لیا اور کہا یہ میرا خبون ہے تو عزیزوں جب ہم رسم ادا کرتے ہیں شائربانی کی تو اس سے پہلے یہ سمسیر پاؤنڈ ہوئے بہت سی کلیسیاں ہیں بغیر پاؤنڈ ہوئے یہ رسم ادا کرتی ہے کمپلیٹ رسم اسی طرح ادا کی جاتی ہے کہ آپ پہلے پاؤنڈ ہوئے ہیں کیونکہ ضروری ہے کیونکہ خداون کا یہ حکم ہے خداون نے پہلے ان کے پاؤنڈ ہوئے اس کے بعد جا کر یسو مسیر نے انہیں حصہ دیا ہم دیکھتے ہیں کہ نئے اہت نامے میں پرانے اہت کی تصیح خون کے ذریعے کی جاتی ہے خروج چوبیس بعد اور اس کی آٹھویں آئے اگر آپ کے پاس بائی میں مقدس ہے تو نکال لیجئے خروج چوبیس بعد اور اس کی آٹھویں آئے یہاں پر کلام مقدس میں یوں لکھا ہے تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھ یہ اس اہت کا خون ہے جو خداون نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ بانا ہے یعنی کوئی بھی اہت جو ہے جب باندھا جاتا تھا تو اس کے لیے خون ضروری تھا جس طرح ہم مرکز کی انجیل اس کے چودویں بات اور اس کی چوبیس آیت میں پڑھتے ہیں ابھی عبرانی و نو بات اور اس کی بائیس آیت بھی ہم دیکھیں گے میرے ساتھ نکال لیے بائیس بات سوری نو بات اور اس کی بائیس آیت یہاں پر لکھا ہے اور تقریبا سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی تو ہم یسو بسیل کی شائربانی جب ادا کرتے ہیں تو ہم اس کی موت کو جات کرتے ہیں بہت سے لوگ اسٹر بناتے ہیں دیکھر اگر اب شائربانی منا رہے ہیں تو اسٹر کی ضرورت نہیں ہے کیوں اسٹر کے مطلق خداون نے کبھی نہیں کھا کے میرے جیوٹنے کا دن منانا بلکہ جب ہم یہ شائربانی مناتے ہیں جسے اس نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا ہے آپ میں سے کتنے ہیں جو شائربانی قومیت دیتے ہیں جو اس کے مطلق خدا نے بڑا واضح حکم دیا ہے کہ ہمیں اس کو بنانے کی ضرورت ہے یسو بسیل نے اپنے مطلق اس کے بعد انہیں گیت گایا اور گیت گانے کے بعد روانہ ہوئے اور اس نے تین حیرت انگیز پیشنگیاں کیا اس نے بغایا کہ اس کے شغیر اسے چھوڑ کر چلے جائے اور ہم اس کے مطلق زکریہ نبی کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ پیشنگوئی کی گئی تھی کہ وہ جب میں ایسا کروں گا تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ چھوڑ جائے جکریہ تیر ماں بعد اور اس کی ساتھ کی مطلق یہاں پر لکھا ہے رب الفواج فرماتا ہے اے تلوار تم میرے پر چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدارا چرواہے کو مار کے گلہ پرگندہ ہو جائے اور میں چھوڑوں پر ہاتھ چلاوں یعنی کیا چرواہے کو مار اور گلہ پرگندہ ہو جائے اور ایسا ہی ہوا جب یسو مسیح کو اس وقت پکڑا گیا مارا گیا تو تمام شگر اس کو چھوڑ کر چلے ہم مرکس چودہوں آباد اور اس کی چھبیس اور ستائیس آیت پڑھنے لگے ہیں یہاں پر لکھا ہے پھر گیت گا کر باہر نکلے اور دون کے بہاڑ پر چلے گئے اور یسو نے ان سے کہا تم سب ٹھوک کر کھاؤ گی کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بیڑے پرگندہ ہو جائیں یہ ہم کہاں پر پڑھتے ہیں ذکریہ جب یہ اپیشن میں کی گئے اس کے بعد اس نے اپنے جی اٹھنے کا آلام کیا اس نے کہا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا چودہوں میں باپ اور اس کی ٹائی سائی یہاں پر لکھا ہے مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا دوسری بات اس نے کہا اب تیسری بات اس نے کہا اس نے کہا پترس تین بار میرا انکار کرے گا پترس نے اسے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا یسو نے اسے کہا میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ آج اسی رات مرک کے دوبارہ بان دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا لیکن اس نے کیا اس نے بہت زور دیا کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو میں تیرے ساتھ تیرا انکار خلق اس میں کروں گا اور اس طرح اور سب نے بھی انکار سب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تجھے چھوڑے گے کسی صورت پہ بھی ہم تیرا انکار نہیں کر سکتے لیکن یسو مسیح نے کیا کہا میں کہا تم انکار کرو گے اور ایسا ہی ہوا یسو مسیح کی یہ تین پیشنگوئی بلکل آخری وقت میں تھی جو یہ یاد دلاتی ہے کہ یسو مسیح نے اپنا خون دے کا ایک نیا اہد ملدہ میرے لئے اور آپ کے لئے تاکہ ہم شفا پڑیں یہ ازار ثانی کا پیابا اور کہا اے باب اے باب تجھ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اس پیالے کو میرے سے ہٹالے تو بھی میں جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تُو چاہتا ہے وہی ہو یسو مسیح خدا کی مرضی کو کتنا بچا لاتے تھے اس سے ہمیں پانا چلتا ہے یسو مسیح باغے کا تسامنی میں پہنچے آٹھ شگیرد بارہ شگیرد اس کے ساتھ تھے آٹھ کو اس نے دروازے پر چھوڑا اور تین کو لے کر آگے بڑھ گیا پاگ پتا خرمتا ہے پاگ میں ہر طرف سناٹا ہے اس نے ان تینوں کو اپنے ساتھ چاہتا ہے تاکہ وہ ان تکلیف دے لغمہات میں سے گزر سکے اور ان کی حوصلہ ہفتا ہے اگر تھوڑے دیر کے لئے سوچیں اگر وہ یسو مسیح کا حکم مانتے ہیں اور اس کے ساتھ جاگتے اور دعا کرتے کیونکہ یسو مسیح نے کہا جاگتے رہو تاکہ آسمائش میں دعا کریں اور یہ پیغام آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی اگر وہ جاگتے رہتے دعا کرتے تو یقین بار میں آنے والی عزمائش میں پترس خاص طور پر وہ نہ گرتا وہ اس لئے گرا کیونکہ اس نے خدا ان کے حکم کی تابید نہیں کی جس طرح پترس گر پڑا اس کی طرف سے یسو مسیح اپنے گم میں اپنے باپ سے کہا کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارہ حاصل کریں جو اس کے سامنے تھی یسو مسیح نے یسو مسیح کی دعا وہ قبول نہیں کیوں؟ کیونکہ خدا کے سامنے اس سے کی نجات کا منصوبہ بہت جب یسو مسیح گتھامنی میں کہتے ہیں کہ اس کے خون کی بودھیں زمین پر گر رہی تھی تو وہ غم میں مرتلا تھا اتنا غم زدہ اتنا خوف زدہ لیکن فرشتہ نے تکلیف دی اور جب اس کو تکلیف دی تو یسو مسیح کیس طرف چل پڑے جو اسے پکڑنے کے لئے کیوں؟ ابھی وہ دعا کر رہا تھا کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے پھر وہ اسے حجوم کی طرف کیوں مڑھتا ہے؟ وہ اس لئے یسو مسیح جانتا تھا وہ ایک فرشتہ نے تقبیت کیا دی فرشتہ نے اس کو بتایا کہ تیرے سلیف پر جانے سے نہ جانے سے دنیا کی نجات نمک گئے اگر تو سلیف پر جائے گا تو دنیا کیلئے نجات نمک گئے اس لئے وہ اس طرف چل پڑا اور جب وہ پلاتوس کے سامنے پیش ہوا لوگوں نے زور لگایا کہ وہ موجودات کریں بھلا تو اس نے کھا کہ تو ثابت کرنے کے چھوڑتے ہیں ہر ادیس نے کھا قائفہ نے کھا دیکھیں جو موجودہ ہر روز کرتا ہے تو اس نے ایک بھی نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں سلیف پر جاؤں عزیزوں جب مجھے خدا کی مرضی کلام مقدس سے ملوم ہوتی ہے تو میرا رد عمل کیا بتا ہے؟ کیا میں اس کو اپناتا ہوں؟ کیا میں خدا کی مرضی کو اگلیت دیتا ہوں یا اپنی مرضی کو یا کسی دوسرے کی مرضی کو جب مجھے ایک دفعہ خدا کے حکم خدا کے کلام سے خدا کا کوئی حکم ملتا ہے تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یا سلسی کو معلوم ہو گیا کہ اسے لازمی طور پر سلیف پر جانا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا سلیف پر کیا اور کسی بھی طرح اس نے اپنی جان چھوڑانے کی کوشش نہیں دوست بھاگ جاتے ہیں مرکز چولہ باپ اور اس کے پیچانس ساتھ میں لکھا ہے اس پر سب شگیرد اسے چھوڑ کر پاک کیا کیا اس نے؟ یہ اداس کر لی ہوتی نے اپنی دوخہ دے کو چھپانے کے لیے اس نے یسوسی کا بوسہ لیا اس کے بعد تیزی سے تمام واقعات ہوتے ہیں جو نے یسوسی کو گرفتار کر لیا پترس نے یسوسی کا دفاع کیا اور نوکر کا کام کار دیا اس کے بعد کیا اور یسوسی نے طریقہ گرفتاری پر تنقید کی رسول اللہ نے یسوسی کو چھوڑ دیا اور نوجوان مرکز کو کہہ کر لیا یہ واقعات ہیں یسوسی کے یہ تمام واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس کے دوست اسے چھوڑ گیا اس کے شاگرد اسے چھوڑ گیا ہر کوئی اس سے کنارہ کشی کر لیا جب آپ پر نصیب دیا ہوتی ہیں جب آپ دکھ درد میں مبتلا ہوتے ہیں جب آپ ایک مذہبی طور پر آزار ثانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کا حرد عمل کیا ہے؟ کیا آپ یسوسی کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کا سامنہ کرتے ہیں یہ تکلیف ہیں آپ پر آتی ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مجھے ان تکلیفوں میں سے گزرنا آنا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں عدالت کے سامنے یسوسی کو پیش کیا گیا اس سے جواب تلوی کی گئی بہت سوالات اس سے کیے گئے لیکن اس نے کسی کا جواب کیا جھوٹھے گواہوں کے ساتھ بھی کہنو اور فقیہ یسوسی کے خلاف واسعہ الزام تلاشی کرنے کے قابل نہیں آئیے مرکس چودہ آباب اور اس کی پچپن آہت پڑتے ہیں جہاں پر خداوند کے قلام میں لیکھا ہے چودہ آباب اور اس کی پچپن آہت اور سردار کہنو اور سب صدرِ عدالت والے یسوس کو مارڈ ڈالنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ٹونڈے لگے مگر نہ پائیں کیونکہ بطیروں نے اس پر جھوٹی گوائی دیں لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں دیکھتے ہیں گواہ تلاش کیے جا رہے ہیں لیکن ان گواہ تو ملی نہیں گئے یہ سمسی کی خموشی کا سامنا کرتے ہوئے کوئی قائفہ دیں اس پر تو وہ دب اٹھا لیں کہ وہ یہ اعلان کریں کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں ہے جو ہم سے ہم ہم سے انسانوں کے سامنے اقرار کرنے کو کہتا ہے وہ اس لمحے گواہی دینے میں نقام نہیں ہو سکتا میں ہوں لیکن اس نے اثر نہیں کیا تمام آزین کا حصب یسوع پر نہ سکتا کیونکہ وہ تو اس سے ثبوت مانگ رہے تھے لیکن وہ ثبوت نہیں ہوئے جب انہوں نے مزاک اڑاتے ہوئے تو اس سے پیشنگوئی کرنے کو کھا یسوع مسیح نے جائزہ لیا کہ کس طرح اس کی پیشنگوئیاں اسی لمحے پوری ہو رہی ہیں کس طرح یسوع کی پیشنگوئیاں اسی لمحے پوری ہو رہی ہیں قاصل تھا بائیس نہ جانتے ہوئے پترس کہہ رہا تھا کہ یسوع مسیح بکیہ یقیناً مسیح ہے اپنی طرف سے پترس اپنا مقدمان لڑ رہا تھا لیکن اپنے آقا کے برعکس اس نے اس کے بیٹے ہونے کا انکار کر دیا پترس نے یسوع تک پہنچ گیا جب یسوع مسیح کو تمام طرح کی عدالت میں گسیٹا جا رہا تھا سوالات کی یہ جا رہے تھے تو یہ کسی نہ کسی تھا وہاں پر پہنچ گیا اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو مرک کے بانگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا اس نے کیا کیا ایک نگرانی اس سے پوچھتی ہے جس کی کوئی حسیت نہیں تو بھی اس کے ساتھ تھا نا 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 میں نہیں تھا دوسرے لوگوں نے پوچھا عام لوگ لیکن وہ تو انکار کر رہا تھا بلکہ اس نے یسوع زی پر لانتال کی یسوع کی عدالت ہو رہی ہے یہ لانتال کر رہا ہے اور مرسز ایلن جی وائل لکھتی ہے کہ جب اس نے انکار کیا تیسری بار مرگ نے بانگ دی تو یہ سنسی کی نظریں اس سے ملی اور وہ زاروں قطار باہر جا کر ملے لکھتی ہے یقین الفتر سے تو حقی میں اور آپ کیا کرتے ہیں جب اب گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارا ردے میں کیا ہوتے ہیں کیا میں اقرار کرتا ہوں کیا میں اس گناہ کو ترک کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں توبہ مطلب کیا ہے پشتاواہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اور پھر اسے نادرانے کا اہت ہے شیہدتا فترس نے مباہد پورا کیا آپ کو مجھے بھی دعوت ہے کہ ہم اس اہت کو پورا کریں تو یقین جب ہم ایسا کریں گے تو ہم یسو مسیح کی اس کول کو پورا کریں گے کہ ہم اس کے شہد کہہ رہے ہیں یسو مسیح اسمان پر جاتا ہے اسمان پر لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یسو مسیح نے ہمارے بغیر اسمان پر جانے کی کبھی بھی ہواہش نہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم اسمان پر جائیں لیکن کیا ہم تیار ہیں وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی رکھ ہو جائیں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس نے اسمان کی ایسی زندگی کو ترک کر دیا اس زمین پر آیا تو اپنی توہین برداشت کی اپنی موت برداشت کی وہ جو اسمان کے نمول خزانوں سے مالا مال تھا وہ گریب پڑ گیا کسی لیے میرے اور ہم کے لئے تاکہ ہم امیر ہو جائیں جس راستے پر وہ چلا ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے اور اس راستے میں مسیدتے ہیں سلیم اٹھانا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے وہ جو خدا کا بیٹا ہے اس نے اپنے آپ کو زنجیر کی گڑی کے دور پر دیکھنا چاہتا ہے دنیا کو بچانے کے لئے نیچے آنا چاہیے دھا آیا اور اس نے ہمارے لئے چاہتا ہے مسیح کے ساتھ منصوبے میں ایک ہو جائیں اپنے ہاتھ کو نیچہ کریں اور اس کے لیول تک پہنچیں کیونکہ خدا ان کوئیوں کو ڈوننے اور میں چاہتے نہیں آیا اور جو لوگ کھوئے ہوئے ہیں یہ سوسی ان کی تلاش میں ہیں تو ہم اس کی اس تلاش میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور لوگوں کو ڈونے وہ عزم آیا گیا اور اس نے برداشت کیا گرفتار ہوا تمام طرح کی مسیحتوں میں سے گزرا کہاں اس کے دوستوں سے چھوڑ گئے اس کے دوستوں نے اسے دھوکھا دیا اس کے باوجود اس نے ازدار سانی کا اپیالہ پھیلیا پھر اس نے دوست بھاگ گئے عدالت میں سب لوگوں نے اس کا انکار کر دیا یہ ہے اس مسیح جس کو ہم خدا میں کہتے ہیں تو آئیں اس کے ہم پر جو عزمائشیں آتی ہیں ان میں ہم نانگ بنائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی یہ ہمیشہ نہیں لائے خدا ہم آپ کے ساتھ کو آپ کو برکاس چلیں آمین